میں سنی چیتنے دوں گی میں تجھے میں گولی مار دوں گی تجھے میں گولی مار دوں گی گولی مار دوں گی میں تجھے مار گولی شانواز ہٹو شانواز انڈسٹری میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والی فنکرائیں جب اپنے اروج پر ہوتی ہیں تو دولت اور شورت ان کے قدموں میں آگرتی ہے ہر کسی کی زبان پر انہی کا چرچہ ہوتا ہے ان کی زندگی پل بھر میں خوشگوار موڑ لے لیتی ہے اور سب کچھ پل بھر میں بدل جاتا ہے لیکن پھر قسمت کسی کو ایسا دھکا بھی دیتی ہے کہ جس سے سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا اور ملنے والی شورت دولت پل بھر میں مٹی کے ٹھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے رنگین دنیا کی کئی ایک ایسی ادھکارائیں آئی ہیں جن کا انجام بہت بھی بھیانک ہوا جتنی مثالی ان کی کامیابی اور شورت تھی ان کا اختتام بھی اسی طرح تاریخ کا حصہ بن گیا اور ان سب میں ایک ایسی ادھکارہ بھی آئی ہے جس کا جنازہ پڑھائے بغیر اسے رات کے اندھیرے میں قبر میں اتارا گیا جی ہاں میری مراد رکاسہ علینا سے ہے علینا شوبیس کی تاریخ کی وہ واحد فنکارہ ہے جس کا جنازہ پڑھائے بغیر سپردخوا کیا گیا علینا نے شوبیس کی دنیا میں کافی شورت پائی وہ گمنام علاقے سے آئی تھی چکاچون دیکھی دولت بھی کھمالی لیکن کسی کے لالچ کے لیے زبا کر دی گئی علینا کی کہانی معروف صحافی خاور نعیم حاشمی نے لکھی ہے لہٰذا انہی کی زبانی ہم علینا کی کہانی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ شاہ نماز کی بیٹی نہیں ہے یہ کیوں بی بی ہے خاور نعیم حاشمی لکھتے ہیں کہ شوبیس کے ایک فری لانس جنرلسٹ نے ایک دن بتایا کہ اس نے اپنے جریدے میں عدکارہ لیلہ کا انٹرویو چھاپا وہ رسالے کی کافیاں دینے اس کے گھر گیا تو اس کی خوب آو بھگت کی گئی وہ واپسی کے لیے اٹھا تو لیلہ نے پوچھا پیسے لو گئے یا پورے کرو گے میں سوچ میں پڑ گیا کہ نظانے کتنے لوگوں کے پیسے پورے کنانے پڑتے ہوں گے اسے روزانہ پھر میرے یادوں کا ایک دریچہ کھلا مجھے علینا یاد آگئی وہ سونے کے انڈے دینے والی مرگی تھی اس کی ماں نے سارے انڈے ایک ہی بار نکال لینے کے لالچ میں اسے زبا کرا دیا تھا خاور نیم حاشمی لکھتے ہیں کہ پندرہ سال پہلے اسے ایک سوشل پارٹی میں دیکھا وہ وہاں ناچنے کے لیے بلوائی گئی تھی اچھا ناچتی ہی نہیں بہت اچھا دکھتی بھی تھی لوگوں نے بتایا کہ اسے سرکار دربار میں پذیرائی مل رہی ہے لوگ اس کی سمندر کی طرح چڑتی جوانی اس کی اداوں اور اس کی پازیب کی جھنکار کے دیوانے تھے وہ مختار بیگم سے تربیت پانے والی مرہومہ رانی کی طرح مجسم رخص تھی خمار بھری آنکھیں کمان جیسے عبرو گھنیرے بال مسکراتا ہوا چاند سا چہرہ بہت تھی ملنسار اور سخی نام تھا علینا پرویز کلیم نے اسے اپنی فلم پہلا سجدہ میں ہیروین لیا شوٹنگز کے دوران اسے شمی مارا کی منڈا بگڑا جائے سمیت دو چار فلمیں اور مل گئیں پہلا سجدہ فلوپ ہوئی تو بھی امید بندی رہی کہ شمی مارا کی فلم ضرور کامیاب ہوگی لیکن وہ بھی ڈبا ہی نکلی علینا کے ساتھ ایک قدر جوان عورت رفت اس کا سایا بن کر چمٹی رہتی علینا اسے باجی کہہ کر بلاتی لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ علینا کی ماں تھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ علینا رفت کی بہو ہے مجل سے سجانے والوں سے رفت زیادہ بھاؤ تاؤ نہیں کیا کرتی تھی کئی گھاں کیسے بھی تھے جو جاتے ہوئے چیک دے جاتے جو کبھی کیش نہ ہوتے علینا اس عورت کے ساتھ سبزہزار یا علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتی تھی پھر علینا کے تھڑکتے بدن نے اس قدر دولت کمائی کہ ان کے دن پھر گئے گلی محلے کی تاریکی میں زنگی گزارنے والی علینا اور رفت نے ڈیفینس میں بھی بنگلہ بنا لیا دوہزر ساتھ میں ایک دن خبر ملی کہ علینا مر گئی ہے اس کے جنازے اور اسے دفنانے کا کوئی گوانہ تھا رفت سب سے کہہ رہی تھی کہ وہ اچانک بیمار ہوئی اسے شوکت خانم ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ مر گئی علینا کے مرنے کی کہانی ڈیفینس والی کوٹھی سے نہیں اس کے پہلے والے چھوٹے سے گھر سے نکلی تھی لوگ علینا کے پرسے کے لیے وہیں جا رہے تھے جتنے موں اتنی باتیں کوئی کہتا تھا کہ زہر کھا لیا ہوگا کسی کو اس کے قتل کا تو کسی کو محلق ناقابل علاج بیماری کا شبہ تھا دردانہ رحمان پھوڑی پر بیٹھی سوال اٹھا رہی تھی کہ لوگوں کو اس کے مرنے کی خبر کیوں نہ دی گئی جنازے کے بغیر اسے کیوں دفنا دیا گیا اس سوال کا کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا پھر شو بیس کی کئی عورتیں سنگیتہ کی قیادت میں پرچہ کٹوانے تھانے پہنچ گئیں بہت شور شرابہ کیا مگر پرچہ نہ کٹا پولیس کو مری ہوئی علینا کے مقابلے میں زندہ رفعت زیادہ عزیز تھی جن لوگوں نے علینا کی موت کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی ان کا کہنا تھا کہ علینا کو کسی دوسرے نام سے اس وقت شوکت خانم اسپتال لائیا گیا جب وہ ہڑیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ ایک زندہ لاش تھی علینا کی بیماری سب سے چھپائی گئی تھی تو مری ہوئی علینا کا چہرہ کسی کو کیسے دکھایا جاتا مرتی ہوئی علینا کو اس کی کمائی سے بننے والے ڈیفینس کے منگلے سے بھی دور کر دیا گیا تھا تاکہ اس کی موت کی نہوست سے پاک رہ سکے اس کی لاش رات کی تاریخی میں دو آدمی قبرستان لے گئے علینا کی موت کو ابھی چار ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ رفت نے اپنے گاہکوں کو نئی ڈانسر کے آجانے کی اطلاع دینا شروع کر دی علینا کی پرسرار موت پر قانون بھی کسی طور حرکت میں نہیں آیا اور نہ ہی کسی طبقے کی جانب سے اس معاملے پر آواز بلند کی گئی جس کے باعث علینا کا کیس انصاف کے مدار میں داخل نہ ہو سکا علینا کی موت پر رفت کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی تفتیش نہیں کی گئی آج رفت لہور میں کس طرح سے اپنا دھندہ چلا رہی ہے اور اس میں علینا کی طرح کون کون مظلوم رکاسائیں موجود ہیں جو اس ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں لیکن اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں لاتا ہائے شانواز ایسا بھی کیا چین جا کے لائف میں ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں آئی ماریڈ نا علینا کیا ماریڈ لوگ دیٹ پر نہیں جاتے تمہیں گلاب سے پہلی میں نے چاہا اس نے تمہیں اسے چھینا اس طرح خاور نیم حاشمی نے علینا کی دردناک کہانی پیش کی ہے علینا تنگو تاریخ گلیوں سے آئی تھی وہ گمنام سے نامور ہوئی تھی غریب سے امارت بھی دیکھی تھی پوش علاقے میں بڑا بنگلہ بھی بنا لیا تھا لیکن یہ سب اس کے نصیب میں نہیں تھا اور وہ بہت جلد دنیا سے چل دی اور اس طرح گئی کہ سن کر روح کام پہ جاتی ہے شو بیز انڈسری میں ایسے کئی ایک واقعات سننے کو ملتے ہیں باہر سے خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی یہ دنیا اپنے اندر ایسے کئی واقعات سموئے ہوئے ہیں جسے سن کر دل دہل جاتا ہے کئی ایسی کہانیاں ہیں جو کبھی لوگوں تک نہ پہنچ سکی کئی ایسی رکاسائیں یا فنکارائیں آئیں جنہوں نے لائم لائٹ حاصل کی دولت بنائی لیکن پھر وہ کہاں گئی ان کا آج تک کوئی شراغ نہیں مل سکا کئی ادھکاراؤں کے قتل کے شراغ آج تک نہ مل سکے کئی ایسی تھیں جو اپنے ہی محرمان کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گئیں یعنی کہ اپنے شہر کے ہاتھوں قتل ہو گئیں ماضی کی ان ادھکاراؤں نے کئی ایسے ظلم صحیح ہیں اور افسوس کہ کسی کو انصاف بھی نہ مل سکا ہمارا دعا ہے کہ ان تمام ادھکاراؤں اور فنکاراؤں کو جو بے موت ماری گئیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے صغیرہ اور قبیرہ گناہ ماف کریں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میں آئی نویور ٹیسٹ ریپورٹس سمجھ ہی نہیں آیا کیا ساری انگریزی بھول گئی میں نے پوچھا کیا ریپورٹس آئی ہیں تمہاری یہ کینن ریپورٹس نے بھی یہی فیصلہ دیا ہوگا پانچ موسیقی تمہاری پانچ پانچ موسیقی